میرے جیزوں خداونی ایسی مسیح کے زندہ بابرکر اور قادوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ہم خداون اپنے خدا کا شکر بجالہ دیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے برکور نیفتیں دیں اور یہ آج جو خاص دن ہے سنڈے کا ہمارے لئے خداون نے یہ فضل بخشا کے ہم خدا کے بھر میں آکر اس کی مندستائش اس کی پرستش اور اس کے زندہ لحسانی کلام سے اپنی روحانی خراش کو حاصل کریں سو ہم خداون کا نہائی دل کی اتھا برہائیل سے شکر گزار کریں جس نے ہمیں زندوں میں زندہ اٹھا اور ہماری جسم کا روح کو ہر روز نئی میری چیزوں سے آسودہ کرتا ہے میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسری بار گواہ جو ہے کرونا جیسی کرونا وارد جیسے کہا گیا ہے یہ بھر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور میں خدا کا خادم ہوتے میں آپ سے یہ آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے اور یہ زندگی بڑی کیمتی ہے بار بار ہمارا کلام کرماتا ہے کہ انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کو زندگی کی نیمتیں میں اثر نہیں ہوتی اس لیے میں سپیشل آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کرونا جیسی گواہ سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھائیں اپنے موں پر کیا لگائیں مات کا لگانا بہت ضروری ہے اور بغیر کسی بجار یا بغیر کسی کام جو ضروری کام ہو اس کے بغیر گھر سے بہت نہ نکلیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس گواہ سے بچائیں دوسروں کے ساتھ گلے ملے ہیں ہر حملانا یہ جو بھی چیزیں کیونکہ یہ جو ہے بڑی تیزی سے ہو رہا اور آپ جانتے ہیں کہ سکولوں کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیا گیا ہے پی کو بند کر رہے ہیں اور جو مختلف جو لاکے ہیں وہاں پر جو ہے لاؤگ ڈان مقرر کر دیا گیا ہے سہتی کی جا رہی ہے چام کو چھے بجے جبانے بند کرنے کا عوی آڈر اور یہ بہت سارے ہماری زندگی پر اثر کرتا ہے ہماری کاروبار میں اثر کرتا ہے ہماری جو ترکی ہے اس میں اثر کرتا ہے اور بہت سارے ایسی جو ہیں رکابتیں ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن ہم خدا کے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ حکم مانا کروانی چڑھانے سے تو جب ہم خدا کے حکم میں رہتے ہیں ہم خدا کا حکم مانتے ہیں اور ان چیزوں سے ان گوباؤں سے ان موسمی حالات سے ان دوسری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ کنٹرول کرنے سے ہی ہم بڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی ذرا جن میں رکھئے گا جہاں بھی آپ جائیں کوشش کریں کہ اپنے مو پر جو ہے وہ ماس ہونا ضروری ہے دوسرے لوگ بہت اس کو جو ہے گلت ترنگ اور گلت سوڑ سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جس کو ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے یا آپ اس کا جہران ہے یا اس کا جسم جانتا ہے کہ اس پر جا بھی دلے گی اس لیے ذرا آپ سے پیاد کیجئے گا سپیشلی طور پر آپ سے اپیر کی جانتی ہیں آج ہم خوشی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزوں کے آئیام ہیں اور روزوں کے آئیام میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کلام مقدس میں سے جتنے بھی نامور خدا کے لوگ سور میں اور خدا کے ساتھ چلنے والے اور خدا سے اپنی بات منوانے والے وہ کون ہیں اور کیا ہیں کلام مقدس فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دعا کی اور روزہ رکھا تو ہم جو بیبل مقدس میں مقدس لوگ ہیں ان کی کہانیوں کو اس لیے پڑھتے ہیں ذرہاتے ہیں تاکہ ہم ان کے نقش قدم کو فالو کریں تاکہ اپنی زندگی کو ان کے جو کام ہیں ان کے وسیلے سے خدا کے نزدیک رفاقت حاصل کر سکے خدا کو پہچاند سکے خدا کے ساتھ اپنا جو ہے زندگی گزار سکی اچھی اس لیے ہم ان تمام جتنے بھی مقدسین ہیں جو بیبل مقدس میں نام بتائے گئے ہیں اور اگر یہ ہی چلیں تو اگر آج کا سارا کسی پہ پیسی تکم ہو جائے گا لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں اور انہوں نے روزہ رہ کر دعا کر خدا کے اس رادے کو جو کہ خدا کرنا چاہتا تھا جیسے نینو شہد کو یا آج کر یہودیوں قوم کو یا اور بہت سارے تو کیا خدا نے اپنا رادہ بدلی نہیں کیا جب انہوں نے روزہ رہتا اور دعا کی تو اس لیے آج یہ مسئلہ جو اس وقت کرونا جیسی ہیں یا دوسری اور ہیں یا پریشانیاں ہیں یا تکلیفیں ہیں تو یہ دن ہماری لیے بڑے قیمتی لاسانی ہیں بار بار نہیں شاید ہماری زندگی میں آئیں لیکن جو کچھ بھی ہم روزہ رہ کر دعا کر خدا سے مانگتے ہیں خدا اپنا سوال کھول کر ہمیں مہیا کرتا ہے آمین آج ہم دیکھتے ہیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں نہمیہ کا پچھلے سڑے ہم نے ذکر کیا تھا جو آج بھی ہم نہمیہ کی جو ہے قطاع یہ سوالے نمبر پر ہے اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے ازاد کی بات ہے کہ اس نے کس طرح سے ایک ساخر ہوتے ہوئے کان کیا خدا ہم سو آج ہم دیکھتے ہیں سندہ کی زندہ کلام میں سے نہمیہ کی قطاع اس کا پہلا بات اور اس کی ایک سے چار رہے ہیں چار رہے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پوری کہانی کا جو ہے لبل واپتہ ہو کہ یہ کیا ہے قرآن کے پاکرام میں سے نہمیہ نے بھی کی کتاب اس کا پہلا باب پر پہلی سچار ہے کچھ یوں لکھا ہے بیسویں برس کے سیلوں کے میں مہینے میں جب میں کین کسر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہنانی جو میں نے بھائی بھائیوں میں سے ایک ہے اور شاد آدمی یہودہ سے آئے میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور ییرشلم کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اسوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں اور ییرشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پاٹک آگ سے جلے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی آمین آمین بات رہن کے پڑے سنیں اور کبھول کیا جائے کہ خدا ماتم تب تو بڑے برکت عطا کرنا ہے تشیف رکھی حیلیلی حیلیلی آپ دیکھئے کہ یہ نہمیان نبی نہیں ہے یہ ایک ساکھی ہے ایک اسیری میں ہے غلامی میں ہے اور نبوکت نظر جو بادشاہ ہے اس نے یورشلم اور یہودہ پر تھمنا کیا اور تمام یہودہ کو اور یہودہ کو اسیری بنا کر لے گیا اور کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے لیکن حضیر جو دیوار ہی جیسے کہ قلعہ ہوتا ہے اس طرح کا قلعہ تھا وہ گرا دیا گیا توڑ دیا گیا یرمیہ نبی بھی اسیری میں چلا گیا اور بہت سارے ہزاروں کی لاکھوں کی تداد میں اسیری میں چلے گیا اور کچھ لوگ وہاں رہ گئے لیکن ہیکل میں کرا دی گئی اور ہیکل میں جو سونے کے برطن تھے وہ بھی نبو کا نظر بادشاہ لے گیا اور لے جا کر کیونکہ وہ نبو کا نظر بادشاہ ہے وہ بابل کی طرف رہتا ہے اور وہاں سے اس نے سارے جو برطن ہیں اپنے بھتوں کے آگے رکھ دیا سترک سترک نشترک ارد نجوم اور دانیل نبی اور یہ نحمیاں یہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا کے خوف میں رہتے ہیں بھتوں سے دور کسی بھی ملک میں میں چلا جاؤں لندن میں یا امریکہ میں یا کینڈا میں یا کسی اور انڈونیشیا کے ملک میں جاتا ہوں جب میرے عزیزوں جہاں وہاں پر ہوتے اگر کوئی اپنا پاکستانی مل جاتا ہے تو یہ کینڈ دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے شادمال ہو جاتا ہے پچھی طرح جب نحمیاں ساکھی ہے اور بادشاہ کو میرے پلاتا ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یورش رام سے یہودہ کے علاقے سے وہاں پر اس کے بھائی جو ہیں جو وہاں رہ گئے تو وہ مجھنے کے لیے آتے ہیں اور جب وہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ سناؤ ہمارے دوسرے بھائیوں کا حال بتائیں ہمیں سنائیں کہ وہ کیسے ہیں کس حال میں ہیں کس طرح سے زندگی گزار رہے اور جب وہ بتاتے ہیں کہ فضیر جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر میرانیاں ہیں وہاں پر کتے اور گیدر جو ہیں وہ آم پھر رہے ہیں حیکل برواد ہو چکی ہیں لوگ بھوک سے اور بیماریوں سے مر رہے ہیں جب وہ یہ اپنے بھائیوں بھینوں کے متعلق باتیں سنتا ہے تو کلامِ مقدس کیا فرماتا ہے ابھی آپ نے سنا لکھا ہے کہ یورشلم کی وزیر ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھارٹک آج سے چلے ہوئے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر کیا کرنے لگا بیٹھ کر رونے لگا اور یہ رونا دکھالا کا رونا نہیں ہے یہ رونا جب اندر سے آنسوں کے مطلب اتایا ہوا ہے کہ چار دسم کے آنسوں ہوتی چار دسم کے آنسوں ہوتے ہیں لیکن جو اندر سے آنسوں نکلتے ہیں وہ اندر سے غوار نکالتے ہیں وہ اندر سے جو دکھ ہوتا ہے اس کو بہر چاہتیں جیسے ہنہ نے دیوار چرچ میں آ کر ہیتن میں آ کر دیوار کی طرح مو کر کر اپنے آپ کو رو رو دا اپنے آنسوں بہا بھا کر اپنے آپ کو خدا کے آگے خالی کر دیا انیل دیا اسی طرح نہمیاں بیٹھ جاتا ہے دکھ سے بھر جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے میرے لوگ اور سب سے بھر کر ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں یہ خدا کی چنی ہوئی کام ہے یہ تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور آج اتنی بڑی مصیبت میں ہیں آج اتنے بڑے دکھ میں ہیں آج اتنے ان کے حلاق ہو گئے ہیں کہ وہاں پر کال پڑا ہوا ہے وہاں پر ان کو کوئی اچھی چیز نہیں ملتی کیونکہ سب کچھ جلا ہوا ہے تو میرے عزیزو اگلی آج آج کے موقع کے مطابق ہمارے لیے ہیں اور وہ کیا ہے کہ کئی دنوں تک ایک دن دو دن ہفتہ لکھا ہے کہ کئی دنوں تک جمع کا لفظ ہے کئی دنوں تک کیا کرتا رہا کئی دنوں تک وہ روتا رہا چلاتا رہا ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا روزہ رکھا کن کے لیے کن کے لیے روزہ رکھا اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس بہنجے کے ملت یہودہ یوریشلم اور جہاں پر حیتر تباہ برباد ہو گئی ہے ان کے لیے روزہ رکھا ان کی یاد میں ان کے دکھوں کی وجہ سے وہ محکم کرتا رہا اور لفظ کتنا وظاہر سے لکھا گیا کہ ماتم ماتم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں خوشی نہیں ہوتی ماتم کا مطلب رونا پیچنا چلانا اس نے روزہ رہ کر اور اسمان کے خدا جس کے اسمان کے خدا کے حضور کیا کی دعا کی اسمان کے خدا کے حضور دعا کی کہ اے خداون اور دعا کیا تھی اس کی دعا کیا تھی اس کی لکھا ہگلی آیت میں کہا کہ اے خداون اسمان کے خدا خدا عظیم ہی جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں اہد و فضل کو قیم رہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھول کھلی رکھ تاکہ تُو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لئے کرتا اور بنی اسرائیل خطاؤں کو بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاص کی مان لیتا ہوں کیا کیا اس نے کہا کہ میں جو خطائیں بنی اسرائیل کو مان نے کیا ان کو میں کیا کرتا ہوں مان لیتا ہوں اپنی گلتی کو میں مانتا ہوں اپنے گناہ کو میں مانتا ہوں یہاں تو یہ ہے کہ امہ ہوا نے نہیں گلتی مان آدم نے نہیں گلتی مان ہم کیوں گلتی مان لیکن وہ روزی اور دعا میں چھہرہ واحد کہتا ہے کہ میں اے خداون ہمیں اپنی گلتی وں کو مان لیتا ہوں اور میں اور میرے ابائی خاندان دونوں نے گناہ کیا میں نے بھی اور میرے ابائی خاندان نے گناہ کیا ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تُو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیئے نہیں مان جو کلام مقدس میں ہے موسیٰ نے پانچ شریعت کی قطاب لکھی ہم نے ان کو مہی مان ہم اُس سے دور ہو گئے اور تُو نے ہمیں اُس کی سرداد دی اب دیکھئے گا کہ نحمیہ کا مطلب کیا ہے خدا تسلی دیتا ہے کیا کرتا ہے خدا یہ حبہ تسلی دیتا ہے یہ خدا تسلی دیتا ہے بار ایک ہی ہے کیونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس لئے خدا تسلی دیتا ہے اور جب خدا اس کو تسلی دیتا ہے تو میرے عزیزو وہاں سے بلاوہ آ جاتا ہے بادشاہ اب ان دعاوں کا اور روزوں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے اوپر ہو جاتا ہے اور بادشاہ کے ساتھ جو اس کی بیوی ملکہ ہے اس پر ہو جاتا ہے ان کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے یہ ہے دعا اور روزے کا اثر اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے طاقت میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں تو کہتا ہے ان کو بلائیں نحمیہ کو کہ وہ میں تیار کر جب وہ لے کر جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ غم لگا ہے اور شہرہ ہر بات کو ایان کر دیتا ہے اس کا شہرہ اداسی میں ہے اترا ہوا ہے وہ پریشانی میں ہے تو وہ اس حالت میں میں تیار کر کے بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے بادشا جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے نہمی کیا کیا ہوا ہے تو آج بڑا پریشان نظر آ رہا ہے کہتا کوئی ایسی بات نہیں بس دل دکھ سے بھر گیا دم سے بھر گیا اس لیے میں پریشان ہوں کیا دکھ ہوا ہے بتا میں یورش لم کا بھی بادشا ہوں یہودہ کا بھی بادشا ہوں اس ملح کا بھی بادشا ہوں کیا ہوا ہے تجھے بادشا مصر ہے اس کو حل کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ میرا ساکھی ہے میں تجھے افسوس یا گم زدہ نہیں دیر سکتا میرے میرے دیتوں جب وہ بتاتا ہے تو یورش لم کا یہودہ کا گورنر کو کر دیا جاتا ہے تو کہتا ہوں کہ گورنر بن کر جا اور جتنے بھی چاہتا ہے لوگوں کو ساتھ لے جا اور وہ میں نے پیچھلے میسیجیں بتایا وہ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا آج ایک اور بات آپ سے کہ ہوں اکثر ہم جو ہیں کلام کی عزت نہیں کرتے اور یہ کلام ہماری لوگ کی خوراک ہے ہماری زندگی ہے اور خدا اس میں سے ہو کر بولتا اور جب ہم نے یہ نحمی نبی کی قداب کا مطالعہ کر رہتا تو پہلے بھی میں کئی دمہ بتا چکا ہوں لیکھ آج پھر میں آپ کو دوارہ بتاتا ہوں بیٹا پڑھے ذرا نحمی یعنی قداب اس کا آٹھ باب اور اس کی پہنچ آیت کو درہ ان کے سامنے پڑھے اگر آپ کے پاس بھی ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آٹھ باب کی پہنچ آیت میں کیا لکھا ہے ہم کلام کی ترد وجہ نہیں دیتے ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے یا خدا کے اس عظیم کلام کا اکرام نہیں کرتے کیا لکھا آٹھ باب کی پہنچ آئے میں اور ازرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے ایور تھا اور جب اس نے اسے کھولا سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ازرا نے خدا من خدا عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین اور انہوں نے اونی موزمی تک جھتر خدا کو سجدہ کیا ہیلیلوی لکھا ہے کہ جب ازرا کون ہے کہن ہے اور لکھا ہے کہ وہ کہاں ہے سب لوگوں سے اوپر ہے اوپر کون رہے گا کہیں اور ازرا کہیں وہاں آئے گا اور اس نے کیا کہا اس نے جب خطال کھولی تو سب لوگ کیا ہوگئے اترامر کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور جب خدا کا کلام کھولتا ہے تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے اور جب خدا کا تخت لگ تخت خدا اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کون میرے کلام کی تازیم کرتا ہے عزت کرتا ہے اس کے اطرام میں کھڑا ہوتا ہے یہ کلام خدا کا ہے اس میں خدا نے خود لکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جب ایک جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنے یہ جگہ اپنی جوتی پیچھے اتار کے آ اور پھر آ آگا میں اور جب وہ یہ سنتا ہے تو فوراں جا کر پیچھے جوتی اتار کر وہاں تھا یہ جگہ پاہ ہے یہ خدا کا دھر ہے ہم خدا کے کلام کو عزت نہیں دیتی کہتے ہیں کوئی بات میرے عزیزو چھوٹی چھوٹی جو بات ہوتی ہیں جب ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یقین ترے کہ وہ ہی بڑی بات تھی اور بڑی بات بن جاتی ہیں اور وہ ہمارے گلے کا پندہ بھی بن جاتی کل میں کلام وہاں پر سنا رہا شفر گزاری کے پروگرام میں لیکن وہاں پر میں بتایا کہ چھوٹی سی بات ایک انڈہ چوری کر کے لا کر ماں کو دیتا ہے تو ماں بڑی خوش ہوتی منہ نہیں کرتی بلکہ اس کو آمیلنٹ بنا کے دیتی چھوٹی سی بات اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دو تین انڈے اور لے آتا وہ بنا تی اکھاتی اور باپ اس کو ڈانتا ہے مارتا ہے پتا چلتا ہے تو ماں تک کوئی بچہ ہے پڑا ہو جائے سمجھ جائے گا اور پھر میں وہاں پر ایک انڈیا کا بیٹ ہے یا پاکستان جانا چاہلے کہ ماں تیرا لڑلا ماں تیرا لڑلا بگڑا جائے بگڑ دیا کس نے بگڑ دیا ماں نے باپ اس کو ڈاڑتا ہے لیکن ماں اس کی فیور کرتی ہے اس کو بچاتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ماں کے لیے پھندہ بن رہا محلے گاؤں گریوں کے لیے اور پھر ہم ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو ملتے رہتے میرے عزیزو آئیں ہم اپنے اسی کام نے کہ نہمیہ کیونکہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور ہم نے اس کا بڑا سا اور آپ کو بتا کر کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ نہمیہ کو گورنر بنا دیا گیا اس کو سب کو دے دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ جو چہیں کریں اور نہمیہ وہاں گورنر بن گیا اور اس نے جا کر کیا کیا سب سے پہلے رزیر بنائی اور آپ کو میں بتایا ہے کہ تین ہیکلیں جو اس وقت تیار ہو چکی تیسری ہیکل جو ایزر بابل نے وہاں پر بنائی اور وہاں پر جو نہمیہ کے زمرے میں آجا تھا وہ دیوار بنانا اور دیوار بنانے کے لیے نہمیہ نے خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کی سنی اور پھر کیا کیا کہ خدا نے اس کی جب سنی اس کو اکل اور دنائی دی اور وہ ایک ہاتھ میں اینٹے اور کارنی رکھتے تھے اور دوسری ہاتھ میں گھن رکھتے تھے ازیار رکھتے تھے اور لوگ جو وہاں کے رہتے تھے جو ساتھ کے لڑکے میں تو وہ ان پر آکر حملہ کرتے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لگوائیں یا ہمیں اس کا معذہ دیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں اور جب نہیں لگایا گیا تو میری عزیز وں پھر انہوں نے بادشاہ کا ترسائی گیا اور بادشاہ کو کہہ کر وہ بنج کروا دیا گیا کیونکہ دوسرا بادشاہ آگیا تھا یہ دیوار جو ہے دونجا ہفتوں میں تیار دی دنوں میں دنوں میں کام ہوا اور دیوار جو ہے میں نے بتایا تھا کہ جیسے شارع چین دیوار ہے اور اس کے اوپر بھی کافی گاڑی چوری دوار یہ نہیں کہ ایک دو چار انٹ کی بہت بڑی دیوار بنائی اور اس میں 20 دروازے 20 تھاٹک لگائے گئے اور اس تھاٹکوں کا بھی نام لکھاوا کسی وقت آپ کو بتائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کے کردار کا نفسیاتی جو جیزہ ہے وہ کیا ہے نہمیہ کے کردار میں سات باتیں نمائے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں نہمیہ پہلے بات ہے کہ نہمیہ درد من تھا نہمیہ پہلا بات ایک سے چار ہے کیا ہے نہمیہ درد من تھا دوسرا ہے نہمیہ مرد دعا تھا نہمیہ پہلا بات پانچ سے یار آئے تک نہمیہ مرد دعا تھا اور نہمیہ زندہ ایمان کا حمل تھا نہمیہ دو بات بیس بیس تک اور دو بات دس سے یار تک نہمیہ مہندی اور خدا کے کام میں ہر وقت مصروف رہتا تھا نہمیہ چار بات اٹیس سے تیس آئیت تک اور نہمیہ جرعت مند شخص تھا نہمیہ چار بات بیس آئیت میں اور نہمیہ قابل اتمال آدمی تھا نہمیہ چار بات تیرہ سے بیس آئیت اور نہمیہ سچائی بسام پر حضر آتا ہے اس قطاب کے قلیتی الفاظ دعا اور کام میں مشکول ہے اور وہ صرف مرد دعا ہی نہ تھا بلکہ مہن کی کارکول بھی تھا وہ اپنے پیروکاروں کے لیے مشد را بکھا ہمیں چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے نہمیہ کی طرح زندگی کے تمام حالات نے بلا ناغ دعا کریں کوئی بھی کام کوئی بھی کام جانے کسی بھی کام پر جاتے ہیں دعا کر کے جائیں مشرع را ہو آپ کے لیے ہوگی اور اس نے آنسوں کے ساتھ رو رو کر دعا کی اور روضہ رکھا تو خدا نے اس کی سنی کیا کیا خدا سنی اور خدا کے کام کو سر انجام دینے کے لیے ہر کام ہمارے لیے چیلنج ہے ہر کام ہمارے لیے چیلنج ہے جس طرح نحمیہ کے لیے چیلنج تھا اور اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی بہت زیادہ اس کے خلاف لوگ پھٹ کھڑے ہوئے تھے لیکن نے کسی کی پروانی کی جیسا کہ ہم نے نحمیہ کی عظیم اور مقدس خدمت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے داخلی اور خارجی دونوں طرف کی مخارفت پر سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ثابت قدم رہا اور اپنی رویہ پر قیم رہ کر اپنی خدمت کو اپنے بلاوے مسالی لیڈر مسالی لیڈر اور خادم کے طور پر جانتے ہیں کیونکہ وہ مسالی خادم ہو جائے وہ بے وطن جرت مند پر جوش دواگو مرد خدا مہتی خدا کا خوف رکھنے والا تحقیقی اور امنی سلاحیت ہوتا وہ مالک تھا جس کی بنا پر خدا نے بھی اسے اپنی برکات سے نوازا اور اس کو استفادہ کرنے کا موقع دیا اس نے دعا اور کام کرنے میں توازن برقرار رکھا ان دو باتوں کے لیے نہمیہ کی کتاب کا ضرور بہور نتائع کریں اور اس کا موزانہ موزانہ پلوس رسول سے کریں کیونکہ پلوس رسول کی زندگی میں بھی کشکبری بشارک کا کام کلیسیا بنانا مار کھانا قید میں جانا کھوڑے کھانا کئی دفعہ مشکلات میں سمندر میں جنہ جہاز دبا ہو جانا لیکن وہ اپنے کام سے تھرگیز پیچھے دستمدار نہیں ہوا بس بس اس نے کہا یہ مجھ پر فرض ہے اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو میں اپنے جسم کو مارتا ہوں پھوٹتا ہوں تاکہ میں اس کام کو جو خدا نے میرے جمع رعیز کو پورا کروں اسی طرح نہمیان لیڈر جو ہے وہ بھی خدا کے گھر کی جو فضیر ٹوٹی ہوئی ہے اس کو تعمیر کرتا اور اس کے بیس تھاٹک پیار کرتا ہے حینکر پیار کی جاتی ہے حضر کارن جو ہے وہ پر تعلیم خدا کلام خدا بیان کرتا ہے اور لوگ اس کے اطرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کے کلام میں یہ بھی ہے کہ تو غیر لوگوں میں غیر قوموں میں شادی نہ کرنا اسی میں ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو اپنی بیٹی قوموں میں دینا نہ ان کی بیٹیاں اپنے ہاں لینا بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہمیں یہ میں آپ پہ بتا دوں کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنہوں نے شادیاں وہاں سیری میں کی تھی جنہیں کہ دو دو بچے بھی تھی نے جنہوں بیٹ قوم کی تو نحمی یعنی اکاہن ازر اکاہن نے ان کو اس ملک سے یوریشلم سے بھگا رہی کہ یہ گناہ ہمارے اس مقدس اور پاک زمین میں سریعت نہ یہاں پٹھا اور یہ یوریشلم قواہ بہت زیادہ علیکہ علیکہ میرے سامنے گھڑی ہے تو وقت بڑی تیزی جا رہا ہے آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ بات صرف یہ ہے کہ اس عورتوں کو جو ان سے تھی ان کو جو بچے بھی تھی ان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا کہ ہمارے دیس نے ہمارے اس ملک میں ادافر ہو نہیں سکتے رہ نہیں سکتے یہ ہے مقدس اور پاک اور آج ہم درہ سے دیکھتے ہیں ہمارے یا لڑکا یا لڑکی پڑھ پڑھ لکھ گئے تو وہ دوسروں کو تلاش کر اور بدنامی اور جلر اور رسوائی کا باعث بنتی سب کچھ ہمارے لئے کہا گیا ہے اور ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور جب ہم جان جاتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے تو میرے عزیز پھر گنا کرتے کیونکہ سچائل سے اگر ہم واقع نہیں تو سچائل ہمیں عذاب نہیں کرے گی اس لئے سچائل سے واقع ہونا بیبل ہمارے پاس ہے خندہ خلزندہ کلام ہمارے پاس ہے خندہ وضی یسوس ہمارے پاس ہے جس نے کروانی دی اور اس نے یہ دیکھ کہ رہے یوہنہ کی انجیل اس کا پانچ بات کی چوبیس آیت پڑھئے گا کہ آپ لوگوں کے لئے خوش کبری کا پیغام ہے کیا پیغام ہے خوش کبری کا یوہنہ کی انجیل پانچ بات بیس بات بس اس کے پاس ہم وائدر کریں گے چوبیس آیت پڑھئے یوہنہ کی انجیل پانچ بات کی چوبیس ہے پڑھ لیجئے گا پڑھ یہ جلدی جلدی میں تم سے سچ کہتا ہوں کس کی لفاظ ہے یس مسی کے میں تم سے کہتا ہوں سچ اس کے سوا کا اور کچھ ہے جو میرا کلام سنتا اور میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے اور ہم کون ہیں خدا کا کلام سننے والے اس کے بھیجنے خدا بات کو جس نے یقصو کا بھیجنے اس کا یقین کرنے والے تو پھر کیا ہے ہمیشہ کی زندگی میں وہ قدم موت سے نکل کر گیا اس پر اس پر سزا کا حکم جب لوگ وہ لوگ ہیں جو یقصو کا کلام سنتے ہیں اور سزا کا حکم نہیں اور موت سے نکل کر کس میں صدا ہو گئے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں ہیلیلویہ آج میں کلام ہمیشہ نہیں کہہ سکتے صرف ہمیں صرف اسے مانگ نا مانگ نا مانگ رہا ہے اور وہ دیتا ہے وہ میخمان ہے شکر سے بھرا ہو رہا ہے God bless you